بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انٹیس ٹریس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شمدید کہتا ہوں دوستو مطالعہ پاکستان ایم سی کیوز کے سلسلے میں پارٹ نمبر 37 اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں آپ ان کو عزت کر کے واج کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی ایم سی کیوز ایک ہزار تک پہنچیں گے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان تمام دوستوں سے ایم سی کیوز ٹیک اپلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوالے کانکو میں کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں کیسچن نمبر 431 سے کیسچن نمبر 431 431 تک آل لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں ال تیت یہ لبس کیا ہے ال تیت پوٹ یعنی ال تیت تلہ یہ کہاں پر ہے یہ گلگیت بلدستان ہنزہ میں ہے اپشن ایک ریٹ اپشن ہے ایک دور کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ہنزہ یہ کہاں پر واقع ہے گلگیت بلدستان میں ہے اور یہ ال تیت تلہ جو ہے یہ گلگیت بلدستان کا پرانا اور تاریخی مقام ہے کیسچن نمبر 432 سے ہوتے وہ ہوتے ہیں وہ کوئی سوکر ٹوٹل ریاستوں کی تھے جس کو نوابی ریاستی یا پرنسلی سٹیٹ کرا جاتے تھے پانچ سو بہا سٹھ یا پانچ سو چون سٹھ ریاست اس طرح کچھ ریاستیں تھیں اس میں سوات دیش جترال یہ تمام شامل تھے اور ریاستی طرح جو ہے مغلیہ سلطنت کا ایک علاقہ تھا ریاستی نوابی علاقہ تھا اور یہ پاکستان میں انیس سو انتر کو مرجوع تھا پاکستان میں اور انیس سو ستر میں اس کو ذلے کا درجہ دیا گیا تھا سیڈو سیادت کے کسیر مواقع یہاں پر واقع ہے اس لئے اس کو سویسزرلین آف پاکستان کہتے ہیں قیشن نمبر چار سو تیتیسے کے فور ڈبل تری یہ تو انتہائی ایزی قیشن ہے اور کاریکٹ آوپشن آوپشن سی ہے سیویلیری قیشن نمبر چار سو چونتیسے کے دوستوں فیری میڈو میڈو چیراغگا کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان تو فیری میڈو is located in which district of Kilgit بلتستان دی آمیر option سیزی کریٹ آوپشن پیشن نمبر چار سو پینتست اکھیں پاکستان leave the common will for the first time before rejoining it in ایٹی نائن یہ ایٹی نائن یا نائنٹی کی ہے لیکن پاکستان نے اس کو چھوڑا کیا یہ ایک بات ہے انیس سو اکتر میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی جس کی نتیجے میں بنگلہ دیش پاکستان سے الہیدہ ہوا تو common will نے اس کو ریکر نائس کیا تو اس وجہ سے پاکستان نے common will سے الہیدہ کی اختیار کی اور پھر دوبارہ انیس سو بہتر میں اس کو ری جائن کیا آپشن انیس سو بہتر میں چھوڑا تھا اور ایٹی نائن میں ری جائن کیا تھا ٹھیک ہے دوستو یہاں بھر کریکٹ آپشن آپشن دی ہے انیس سو بہتر میں پاکستان نے common will کو چھوڑا تھا اس کی ممبر اور پھر پھر چھوڑا تھا چھوڑا تھا پاکستان is not member آپ اوائی سی ای سی او نیم اور جی ایٹ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے توڑا صاحب کو بتاتا چلو اوائی سی پر ایک ویڈیو میں میں کافی ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کر چکا ہوں یہاں بھر اس کی دوبارہ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے ای سی او کے بارے میں توڑا صاحب کو بتاتا چلو ای سی او کا جو ہے this is the activation of economic corporation organization economic corporation organization اس سے دلے ریگنیل کوپوریشن پر ڈیولپمنٹ ایک ارگنائزیشن تھی جو کہ 64 میں 1964 میں ایران پاکستان اور ترقی نے اس کو اپاؤنڈ کیا تھا تو اسی کو دوبارہ رینیم کر کے ای سی او رکھا گیا 1985 میں ریگنیل کو رینیم کر کے ای سی او رکھا گیا اور اس کی بنیادی رکان ایران پاکستان اور ترقی تھے اور 1985 میں جب اس کو رینیم کر دیا تو مزید سیون نیو میمبرس ساتھ نئے میمبرس اس میں شامل کر دیئے گئی تھے تو یہ تھے اور اس کا در و خلافہ جو ہے دوستو اس کا ہیڈکورٹر جکاپتہ انڈونیشیا میں ہے نہیں اس کا ہیڈکورٹر جو ہے نا دوستو میں پاؤنڈ ہوا تھا اور اس کا ٹوٹل میمبر کنٹی کی تعداد وان ٹوینٹی ہے ایک سو بیس ہے اور جکارتہ انڈونیشیا میں اس کا ہیڈکورٹر ہے جی ایٹ تا گروپ اپ ایٹ یہ آٹھ مالک کا گروپ ہے جو کہ انڈسٹرلائز میشن ہے تیپ یاپتہ اور وہ پرانس جرمنی اٹلی یونائٹیڈ کینگڈم جاپان اور یونائٹیڈ سٹیٹ کینیڈا اور روشیا ہے اور انیس سو بچتر میں اس کے آٹھ میمبر تھی اب اس کے آٹھ ہی میمبر ہیں انیس سو بچتر میں ایٹ واس پاؤنڈڈ کشنوبر تین سو چار سو سینٹس سے کہ اس پر علایدہ ایک ویڈیو بناؤں گے انشاء اللہ سرسید محمد خان کی ترکت دیں گیا ہیں تو اس کا ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہو آپشن سیکرٹ اپٹر نے اور انڈ اٹھ واس پاؤنڈڈ ان اٹھارہ سو پچتر اس کو پھر کالج کا درجہ دیا گیا پھر یونیورسٹری کا درجہ دیا گیا ہے اس بارے میں لازمی کو اس چلاتا ہے اس کو سٹیڈی کر لیں کوئیسٹن نمبر چار سوٹر چیزے کی ہاں یونائٹن نیشن پر بھی انشاءاللہ ایک علاہدہ ویڈیو بناوں گا کیونکہ اس کے بہت زیادہ زیادہ کوئیسٹن آتے ہیں اور پاکستان نے جب چودہ نیسو سینٹالس کو حجود میں آیا تو اس کے پوراً بعد یعنی تیس ستمبر نیسو سینٹالس کو یو این اے کا ممبر بنا تھا لیکن واحد کنٹری افغانستان میں اس کی مخالفت کی تھی چودہ نمبر چار سو انتالیس دیکھے چار سو انتالیس پاکستان آنسو سپورٹڈ انڈین وار انیس سو اکتر میں اوپشن سی جو ہے نمبر چار سو چالیس تھے کی دمیزاری قائدی آزم مواز کمپلیٹڈ بین گی انیس سو ساٹھ میں شروع تھا اور انیس سو ستر میں کمپلیٹ ہوا تھا ایو خان کا دول تھا اس بارے میں آئی تینک میں ایک ویڈیو میں کمپلیٹ سے بتا چکا ہوں ایک نمبر چار سو انتالیس تھے کی لیکن اب یہ یاد رکھیں دوستوں جب چترال کا مائن تھا تو اس وقت کی بات ہے اب چترال کو دو ڈیسٹکس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے لہٰذا اس کیچن کو توڑا ساپنے کنبان کرنا ہے اور پاپلیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا زیلہ بشار ہے اور پاپلیشن نمبر چار سو انتالیس تھے کی چترال is the largest city in kpk province of pakistan covering an area اس وقت اس کا area چودہ آٹھ سو کچھاس سو کلومیٹر دہ آپشن ڈیس دہ کرنٹ آپشن پاپلیشن نمبر چار سو انتالیس تھے کی پاکستان پس پاسپورٹ پاکستان میں پاسپورٹ سب سے پہلے انیس سو ساٹھ میں آئی بخان کے دور میں ایشو ہوا تھا انتہائی اہم پسٹن ہے اور پسٹن نمبر چار سو چوارس دیکھیں the highest building پاکستان کا highest building جو ہے آئیکان ٹاور جو کہ ملتان میں ہیں اور آج کی ویڈیو کا آخر پسٹن چار سو پاکستان نمبر دیکھیں the world highest polo ground یاد رکھیں دنیا کا سب سے ملن ترین polo ground جس کا نام ہے شندو اور یہ اس کی آمیٹر ہے پاکستان ٹھیک ہے اور یہ کونسے ڈسٹرک میں ہیں چٹران میں ہیں گلگت چٹران میں ہیں شندو پولو پسٹیول اس میں پیار شندو کا ملن لگتا ہے ہر سال ہر سال سات سے نو جولائی تک پولو کا ملن یہاں با لگتا ہے جہاں اور یہ میلہ جو ہوتا ہے گلگت بلدستان اور چٹران دونوں کا کمبائن ہوتا ہے دوستو اور یہ گراؤنڈ جو ہے انیس سو پہ انتیس میں بریٹش گورمنٹ کی گورمنٹ نے اس کو بنایا تھا تو کریکٹ اپشن اپشن سی تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو پر سنانے کی صورت میں موسیقی